عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گزشتہ جنہوں ایک تصویر بلکہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر شیئر ہوئی ہے جس میں شیخ رشید صاحب ایک گدی جو ہوتی ہے گدی ہم کہتے ہیں ہاں گدی کے اوپر لگائی جاتی ہے روٹیاں تو ایک گدی کے اوپر نان رکھ کے وہ لگا رہے ہیں نان کی سائیڈیں بہت موٹی ہیں اور نورملی اس طرح کے نان ہے جس طرح کے سینٹرل ایشین ریپبلک کے اندر لگائے جاتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے شیخ رشید کس کو کیا میسج دینا چاہ رہا ہے آپ ایران ہوگے کہ نان دیوچھو دادے نے میسج کر لیا اے ہوئی تو اس دادے دا کمال ہے تو وہ میں نے آپ کو میسج بتانا ہے کہ شیخ رشید صاحب کس کو پیغام دے رہے ہیں اور دوجہ جو ہے علیمہ باجی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چلاکی کی ہے اور اس چلاکی کا ہم نے بانڈا پھوڑنا ہے سر بازار لیکن پہلے شیخ رشید دیکھئے شیخ رشید صاحب ایک نان لگا رہے ہیں اب نان کی اہمیت کیا ہے برے صغیر پاکو ہند کے اندر برے صغیر پاکو ہند کے اندر جو نان تھا اس کا تعرف کشمیریوں نے کروایا ہے کشمیری برادی جن کو ہمارے ہاں پنجاب کے اس حصے کی اندر بٹ صاحبان بھی کہا جاتا ہے حالانکہ نان جو ہے کشمیر کی اندر جس طرح لگتا تھا میں اس کا پروسس آپ کو بتا دیتا ہوں نان بائی ہاں ہمارے ہاں نارملی کہا جاتا ہے نان لگانے والے کو نان بائی جو تھے وہ صبح اٹھتے تھے صبح صغیرے سے مراد ہے کہ فجر سے بھی کوئی دو گھنٹے پہلے اٹھتے تھے آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے وقت کے مطابق کوئی رات کو دو بجے اٹھتے تھے اور آٹا گوندنا شروع کرتے تھے آٹا جو کہ آج کل میدہ ہے وہ آٹا گوندنا شروع کرتے تھے آٹا گوند کے خمیر لگایا جاتا تھا اس کو یہ ہمارے طرح کا جدید خمیر نہیں ہوتا تھا وہ وہ خمیر جو ہوتا تھا اس کے اندر بہت ساری جڑی بوٹیاں پڑتی ہیں یا پڑتی ہیں اور اس کو ایک پیڑے کے اندر رکھ کے پیڑے کو اس کے اردگرد جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو سوکھنے کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے جب وہ سوکھ جاتا ہے یا وہ جڑی بوٹیاں ساری اس کے اندر ابزورب ہو جاتی ہیں اس کو ایسے ایسے کر کے وہ مکس کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے بعد اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے تھوڑا سا اتنا سا حصہ وہ پورے وہ جو اتنا زیادہ انہوں نے آٹا گوندہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے تو پھر اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس کو خمیر ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے وہ پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو پیس کے کسی شیشی میں بند کر دیا جاتا ہے تو اگر کبھی آپ نے سرمہ ڈالا ہو جو سرمچو ہوتا ہے وہ سرمچو اس شیشی کے اندر ڈال کے اور آٹے کے اوپر ایسے پھیر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس آٹے کو مکس کیا جاتا ہے اور یوں وہ خمیر ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے وہ جو بکٹیریا ہوتا ہے خمیر کا وہ پورے آٹے کے اندر جذب ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے اور یوں اس آٹے کو خمیر کر دیتا ہے اور پھر اس سے بننے والا نان جو ہوتا ہے وہ خوب خوب پھولتا ہے اچھا یہ دو بجے کے قریب آٹا گوننا شروع کیا تین بجے مکمل کیا اور اس کے بعد اس کو خمید لگنے کے لیے رکھ دیا تو اب کیا کریں اب سوئیں گے تو پھر صبح اٹھا نہیں جائے گا تو پھر نورملی یہ نانبائی ہوتے تھے کشمیر کے اندر جو یہ نان آیا تو نانبائی جو ہوتے تھے یہ پھر تصویحات شروع کر دیتے تھے مین وائل تحجد کا وقت ہو جاتا تھا تو یہ تحجد بھی پڑھ لیتے تھے اور تحجد پڑھنے کے بعد پھر نماز فجر کی اور فجر کی نماز کے بعد لوگ نان لینے آنا شروع ہو جاتے تھے وہاں پہ یہ عامومی دستور تھا یا عام دستور تھا کہ رات بچے نے تنگ بہت کیا تو یہ بیٹی کو کہا کہ آپ جا کے چار نان لے آؤ اور ساتھ میں چھوٹے کو بھی لے جائیں صوفی صاحب کو کہنا ان کو پھونک مار دیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ وظائف کرتے تھے جاگنے کے لیے یا پڑھتے تھے اللہ کا کلام تو لوگوں کو ان کے اوپر بلیو ہو جاتا تھا کہ اگر یہ کسی کو کچھ پڑھ کے پھونک مار دیں گے اتنا کلام پڑھا ہے اس کی برکت ہوگی تو اس کو آرام آ جائے گا تو یوں کشمیر کے نان بائیوں کو لوگ صوفی کہنا شروع ہو گئے اس وقت بہت ساری فیملیز ہیں ایسے پاکستان برسگیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر خاص طور بھی بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کہ صوفی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے بلال صوفی صاحب ہمارے ایک آٹا فلورمیل اسوسیشن کے صدر رہے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بلال صوفی صاحب ایک اور بھی ہیں جو کہ بہت معروف ایڈوکیٹ ہیں تو یہ جو یہ جو ان کے نام کے ساتھ صوفی لگا ہوا ہے یہ وہ والا کشمیری ہونے والا صوفی ہے اب صوفی جو ہیں اب میں نے اس کی خصوصیات بتا دی ہیں صبح اٹھتا ہے موہ اندیر رات کو عدی رات کو جاگ جاتا ہے اپنے کام کے لیے جاگتا ہے کام کے دران جو بھرے گاتا ہے اس میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور لوگوں نے کہا کہ جناب چونکہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے تو یہ صوفی منش آدمی ہو گیا شیخ رشید صاحب نے یہ نان لگایا انہوں نے میسیج یہ دیا کہ میں بھی صوفی ہو گیا ہوں جن کے ہاں ان کا کیس خراب ہو چکا ہے نا شیخ رشید کا ان کو انہوں نے اپنے صوفی ہونے کا میسیج بھیجوایا ہے نان لگا کے ٹھیک ہے نا اور شیخ صاحب کا ہاتھ دور میں نہیں جا رہا اس لئے گدی کے ساتھ انہوں نے لکڑی باندھی ہوئی ہے حالانکہ گدی سیدھا ہاتھ اندر جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے ہاں تو وہ بہرحال جو ہیں وہ صوفی جو ہے میں نے کہا کہ میں بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جن کے ہاں ان کی ہمیشہ حاضر ہونے کی خواہش رہی ہے ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بھائی صوفی ہو گئے معافی عطا ہو جائے اور گیٹ نمبر چار کا دروازہ میرے لئے کھول دیا جائے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے فیصل وودہ رکھ لیا اس ڈیوٹی کے اوپر اس لئے چلو اب تم غیب ہو جو یہاں سے کم از کم جب تک آفظہ آپ ہیں تو نیڑے نظر نہیں آنا اگلے چیف کے دور کے اندر دیکھیں گے کہ تمہاری نوکری بال ہوتی ہے کہ نہیں تو بہرحال یہ ایک تھا لائٹر نوٹ کے اوپر میں نے اس کی جو ڈی کوڈنگ ہے شیخ رشید صاحب کی اس حرکت کی کچھ یوں کی اب آ جائیے جناب علیمہ باجی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہمیں تو اب احساس ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے اور ہم اس پہ ان زیادتیوں کے اوپر بہت شرمندہ ہیں اے عورت مکر کرنڈے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جب مکری پکڑا جاتا ہے نا جھوٹا پکڑا جاتا ہے نا چور پکڑا جاتا ہے نا تو پھر اس کی مختلف جسٹیفکیشن لے کے آتا ہے کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے رکھے گئے کپڑے چوری کرتا ہوا چور پکڑا جائے نا تو پھر وہ ڈرامے کرتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اس بیوہ نے کس طرح محنت کر کے اور اپنی اس بیٹی کے لیے جو ہے وہ جہیز جوڑا تھا میں تو اے آپ بیوہ ہو جاں مانچے میں آئندہ اس طرح کی کوئی عرکت کروں تو چور جو ہوتا ہے نا وہ مختلف قسم کی ایگزیجریشن جو ہے وہ کرتا ہے اس وقت پی ٹی آئی ایگزیٹلی اسی کنڈیشن میں ہے اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ وہ ان لوگوں سے معذرت کی طالب ہے آپ کہیں گے میں بہت بے رحمی سے یہ بات کر رہا ہوں سر دیکھئے اگر آپ کے عمال کی اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو علیمہ خان اور عمران خان جو مرضی کہتے رہیں جب ان کے پالے ہوئے پالتو کتے دن رات آ کے بھونکتے رہیں گے آپ کے اوپر میرے اوپر اس پچیس کروڑ قوم کے اوپر باہر انہوں نے جب ڈاگیز باندے ہوئے ہیں میں انہوں نے ملک کی بات کر رہا ہوں وہ دن رات اس قوم کے اجتماعی ضمیر کے اوپر تازیانیں بجاتے رہیں گے تعلیمہ بھا جی جنہیں مرضی ڈرامے کار لے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ہاں جی آپ اگے تھے یا اسمان سے اترے تھے میرے بھائی کو کھلایا جا ٹیم میں یہ انیس سو چراسی کے اندر آپ مزارے لیڈ کیا کرتی تھی آپ کو نہیں پتا آپ یہاں پہ رہتی ہیں اس ملک کے اندر اب ڈرامے یاد آ رہے ہیں ہاں میں تو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کے ساتھ کتنی سے آتی ہو رہی ہے ہوتی تھی اب ہمارے ساتھ ہونے شروع ہوئی ہے تو ہمیں پتا چلا ہے آپ کو سب پتا تھا بس آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ مقافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے بومرنگ ہمیشہ گھوم کے واپس آتا ہے اور علیمہ بی بھی ابھی سے آپ دھوہ مار گئی ہیں ابھی سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ابھی تو یہ جو آپ لوگوں کو گالیاں دلوا رہی ہیں آپ کا بھائی جو ہے وہ ایک اورگنائزڈ ایکٹیوٹی کے ذریعے شروعہ کو وکٹمائز کرتا ہے ابھی تو یہ بومرنگ آنا ہے اور یہ بومرنگ انشاءاللہ اس نسل تک نہیں ختم ہونا یہ آپ کی ساتھ نسلوں تک جانا ہے اس قوم نے مل کے آپ کی ساتھ نسلوں کو گالیاں بکنی ہیں کیونکہ آپ باز ہی نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں لوگوں کے اوپر کیا بیٹی اور بیٹ رہی ہے تو آپ اب تک اس بکواسیات کو تو بن کروا چکی ہوتی ہیں یہ جب بھونکنا ہے اور ماشاءاللہ بعض کتھ آپ بھی یہ حدود کراس کر جاتی ہیں لوگوں کو جب ہیوملیئٹ کرتی ہیں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کو سپیریئر بخلوق ہے آپ کا تو ہم تیہ پانچہ دو اگلے پانچ سیکنڈ میں کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں وہ پھر صحابہ محمود قریش صاحب کا نام بھی آ جائے گا اس میں ہم کریں گے نہیں شرم آتی ہے ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لیکن بی بی ہم آپ کی اس بات کے اوپر کیسے یقین کریں آپ یہ جو مقر فرما رہی ہیں ہم اس کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے کنٹینیوسلی ساتھ میں گالیوں کی جو ایک ٹریل ہے جو ایک سٹریک ہے اسے جاری رکھا ہوا ہے کسی انسان کو آپ انسان نہیں سمجھنے کے لیے تیار تمام سیاستان چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو چھوڑ ڈاکو کی رٹ لگائی ہوئی ہے آپ کے بھائی نے ٹھیک ہے اور اندر سے اس کو بھی آج کل مولانا فضل الرحمن کے ساتھ رومیس ہو گیا ہے مولوی کے ساتھ رومیس برا بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ مولانا فضل الرحمن کو ایزی لے رہے ہیں وہ آپ کی ساری سیاست کی جتنی بھی ہوگی نا ساتھ وہ اٹھا کے بغل میں ڈالیں گے اور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے یہ جو عمران خان کو نیا نیا رومیس سوج رہا ہے نا کہ مولانا فضل الرحمن بڑے کمال کے آدمی ہیں اور ان جیسا سیاست دن پیدا نہیں کیا بھائی آپ واقعی یہ بات درست ہے ان جیسا سیاست دن پیدا نہیں ہوا اب ٹکرے نا جو ان کی نو مئی کا پتہ ہے پشاور کے اندر جلسے کا پہنچیں ذرا ان کو ان کی سیاست سے نپٹ کے دکھائیں آپ آپ اور آرکھ میں تمام چمونہ جات اور گالم بردار جو ہیں ویسے یار اچھا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ دن رات ان کی گالیوں کے ٹارگٹ پر ہوتے تھے ہمیں کم ملتی تھی اب مولانا فضل الرحمن کی طرف جو کتے باندھے ہوئے تھے اب ان کی ڈیوٹی بھی ہمارے اوپر لگ گئی ہے بہرحال یہ دو امپورٹن خبریں تھی تو میں نے کہا آپ کی حدمت میں ذرا دلچسپ انداز کے اندر پیش کی جائے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے